سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات آٹھ رکنی بینٹس نے صدر وزیر آزم اور بار کامسلز کو نوٹس سے زاری کر دیئے دورانے سمات چیف جورسس نے ریمارکس دیئے پارلیمنٹ انتہائی قابل اعترام پاس ہونے والے بل پر قانونی معاملہ درکار ہے عمر اطا بندیال نے کہا دیکھا جائے جو بل پاس ہوا وہ آئین سے انعراف تو نہیں عدالت نے بل کا نوٹفکیشن رکنے کی استعدام استرد کرتی آج ایک انپریسیڈنٹڈ جو کام ہے وہ کیا گیا ہے پریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی جو بل دوہزار تئیس ہے جس کو کامنی اسیمبلی اور سینٹ آف پاکستان نے صدر مملکت نے ابھی تک اس بل کو دستخط نہیں فرمائے کبھی بھی قانون سازی سے پہلے جو ہے وہ اسے بینچ میں فکس نہیں کیا جاتا اس قانون کو چیلنج کرنا حق ہے اور پھر کورٹ اسے اگزامن کر سکتی ہے حکومتی اتحادی جماعتوں نے عدالتی اصلاحات بل سے متعلق سپریم کورٹ کا لارجر بینچ مسترد کر دیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قانون سازی سے قبل کیس لگ جائے تمام ریاستی ستونوں کو اپنی اپنی حدود میں کام کرنا چاہیے متنازہ بینچ تحلیل کیا جائے کمر زمان قائرہ نے کہا اداروں کا چکراؤ ملک کو خوفناک صورتحال کی جانب لے جائے گا چیف جسٹس کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا بینچ بنانے کا طریقہ کار درست نہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے الیکشن کمیشن کو فنڈز پر اہمی کا بل مسترد کر دیا منی بل دوہزار تائیس کو متفقہ طور پر مسترد کیا گیا کمیٹی کے میمبر برجیس تاہیر نے کہا الگتا ہے ساری چیزیں پلانٹڈ ہیں سینٹر دلاور خان کے زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اسلاس میں وزیر مملکت خزانہ نے کہا بجٹ میں پانچ ارب روپے کی گنجائش تھی اکیس ارب روپے مانگے جا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیاسی اور قانونی ٹیموں کا اجلاس وزیر خزانہ اساقڈار مریمارنگزیب آزم نظیر تارر اور ملک احمد خان کی شرکت سپریم کورٹ کے آٹھ چھپنی بنچ کی سماک پر لیگل ٹیم کی جلاس میں بریفنگ الیکشن فنڈ سے متعلق امور بھی زیر خواہ لاہور کی ایٹی سی میں امران خان کی ویڈیو لنک پیشی کی درخواست پر سامان وکیل نے کہا امران خان کو سیکیورٹی نہیں دی جا رہی جج نے ریمارکس دیئے کشمیر اور جی بی حکومتوں نے امران خان کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے زمان پار کو نو گو ایڈیا بنا دیا گیا ایسے افراد کو تو اموری زمانت کی سہولت بھی نہیں ملنی چاہیے امران خان کو حراست میں لے لیتے ہیں پھر سیکیورٹی حکومتی ذمہ داری ہوگی عدالت نے ویڈیو لنک پیشی کی درخواست منظور کر لی امران خان اور بشرا بی بی کی نیپ کال اپ نوٹسز کا لدم قرار دینے کی درخواستوں پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے امران خان اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر نیپ کو جواب جمع کرانے کی محلت دی ساتھ دن میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے ستائیس ایپل تک ملتبی کرتے ہیں تحریک انصاف کا انصاف پر حملہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئے کارکنوں کا عدالتی فیصلہ ماننے سے انکار سابق وزیراعظم تنمیر علیہ السلام کی ناہلی کا فیصلہ موطل کرنے کی درخواست مسترد ہونے پر پی ٹی آئے کارکن مشتہل سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی امارت میں گھسنے کی کوشش عدیہ مخالف نعرے لگاتے رہے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولس کا لاتھی چارچ امران خان نے امریکی غلامی کے خلاف نعروں کے بعد امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی کی لفظی گولاباری شیری رحمان نے کہا امران خان نے پہلے بیرونی سازش کے جھوٹے بیانیے پر سیاست کی اب امریکی قانون سازوں کی منت سماجت شروع کر دی امریکی انتظامیہ پر من گھڑت الزامات سے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچا ساوی کنزرعالہ پنجاب کو گرفتاری کا خدشہ عثمان بزدار نے انٹی کرپشن میں درج مقدمات اور انکوائریز کی تفصیل کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا عدالت سے حراسہ نہ کرنے اور تعدیبی کارروائی سے روکنے کی استعدا کرنے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جیڈیشل کمیشن کا اجلاس پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس مسرط حلالی کے ناف کی صفاحش جسٹس مسرط حلالی پشاور ہائی کورٹ کی سینئر ترین جج اور قائم مقام چیف جسٹس ہیں حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تکروری کو بھیجوا دیا گیا سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے پی پی آزاد جمہو کشمیر کے رہنماؤں کی ملاقات رہنماؤں نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا آصف زرداری کی پیپلز پارٹی رہنماؤں کو اپنے اپنے علاقوں میں متحرک ہونے کی ہدایت وزیر خارجہ سے پاکستان میں تائینات ایرانی سفیر کی الویدائی ملاقات بلاول بھٹو کا سبک دوش ہونے والے ایرانی سفیر کیلئے نیخاہشات کا اصحار ایرانی سفیر نے پاک ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے کی کابشوں پر وزیر خارجہ کا شکریہ دا کیا کراسی کے سنتی علاقے میں آتے زدگی کولنگ کے دوران متاثرہ فیکٹری منحدم ہونے سے فائر برگیڑ کے چار اہلکار جانباگ تیرا زخمی ہو گئے ویرہم شونوں نے چار فیکٹریوں کو لپیٹ میں لے لیا فائر برگیڑ کے متعدد گاڑیاں امدادی کاروائیوں میں مصروف رہی آگ بار بار بھڑکنے سے فائر فائٹر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سند اور پنجاب کے کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے گرد کھیرا تن آپریشن پانچ میں روز میں داخل شر پسندوں کے خلاف پولیس کی پیشکتنی جاری سادقاباد میں آئی جی پنجاب کی نگرانی میں پولیس کی کاروائیاں کچھے میں آپریشن کے دوران اب تک تین ڈاکوں مارے گئے چھے کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کو جدید اسلحہ بکتر بندگاڑیوں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد حاصل ہے فشاور میں مکان کے ملبے سے ایک اور سو سال پرانا گھر دریافت سرکھئی گیر کے قریب قدیم امانت کی دریافت پر آساری قدیمہ کی ٹیم پہنس گئی گھر کو اپنے قبضے میں لے لیا انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی امریکی کرنسی ایک روپے کتر پیسے سستی ڈالر کی قیمت دو سو چھاسی روپے باسٹھ پیسے سے کم ہو کر دو سو چوراسی روپے کانگے پیسے ہو گئی روڑا کا چہار باغ رہائشی منصوبے کو قبل از وقت مکمل کرنے کا پیسلہ گرین بیلٹس اور پارکس کی صورت میں چھپن فیصد حصہ گرین رکھا جائے گا سی ای او روڑا امران امین کہتے ہیں منصوبہ اگلے سال مارچ تک مکمل کر لیا جائے گا روہ سال دسمبر میں خریداروں کو قبضہ دے دیا جائے گا ہسپتال سکول کالیج یونیورسٹی کانٹو مینیم کمیونٹی سینٹرز تعمیر ہوں گی شمالی کوریا کا ایک اور بیلسٹک مزائل تجربہ مزائل جزیرہ نمہ کوریا اور جاپان کے پانیوں میں گیرہ جاپان کے وزیراعظم نے مزائل تجربے کے بعد قومی سلامتی کانسل کا ہم اجلاس طلب کر لیا امریکہ کے جنگلات میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی مینچسٹر ٹاؤنشپ میں آشن کاؤنٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پانچ سو اکڑ پر پھیلے جنگلات شولوں کی لپیٹ میں آ گئے فائر فائٹر زمدادی کاروائیوں میں مصروف دس فیصد آگ پر کابو پالیا گیا مقامی آبادیاں خالی کرا لی گئے اور کہکشا کے رکفالے نئے مشن پر نکل پڑے Action-Adventure Film Guardians of Galaxy Vol. 3 کا Final Trailer جارے فلما ایندہ ماں پانچ مائی کو رلیز ہوئی